اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر زارہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاکی رحمت میں ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جائے گی ہوں بہت بیاری اور بہت لا جواب ہے جیسا کہ میں نے بہت سے آپ کو ریمیڈی بتائی لیمو کے بارے میں کیونکہ میرے نزدیک جو ہے لیمو سے بڑھ کے کوئی چیز اتنی نہیں ہے جو وزن کم کر سکے ٹھیک ہے تو لیمو اور آپ نے آج ایک ٹی بنانی ہے ٹی بنالیں بے شکاہ اس کو جوس بھی کہہ سکتے ہو ایک ٹی بھی کہہ سکتے ہو آپ نے گرم پانی لینا ہے گرم پانی کے اندر کم از کم دس سے پندرہ پتییں پودینے کی آپ نے ڈال دینا ہے پودینے کی پتییں ڈال کر آپ نے ان کو اچھی طرح پکانا ہے پودینے کی پتییں جب تازی آپ ڈالو گے تو وہ ہرے رنگ کا ایک رنگ سنکلائے گا بس وہ ایک آپ کے لیے سونے ہیروں کی طرح ہے آپ کا وزن کم کرنے کے لیے وہ ٹاپ پیٹ جر سے ختم آپ کے کر دے گا پیٹ ہو ہپس ہو ٹانگوں کی جربی ختم ایسے کرتا ہے یقین مانے یہ ٹرنگ کہ آپ کی سوچ ہے صرف تین دن کے اندر اندر اگر آپ یہ کرتے ہو تو فرق آپ خود مجھے کہیں گے کہ واقعی آپ کا فرق پڑا ہے طریقہ استعمال اس کا یہ ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے صبح و دوپیر شام اگر دوپیر کو بھی نہیں پی سکتے تو شام کو پی لیں جب کھانا آپ کھا لیتے ہو آپ یہ ٹرنگ کی جوس کبھی بھی پی سکتے ہو ایک بات یہاں ترکھیں میں بتانا چاہتی ہوں کہ تھنڈا پانی آپ کے جسم کو کیا کرتا ہے تھنڈا پانی مٹاپے کو اور جوش دیتا ہے مٹاپا مٹاپا جیسا کہ آپ ابلے بے چاول آپ کھاؤ چاول کسی بھی قسم کا ہو جیسے وہ خود پھولتے ہیں اسی طرح وہ انسان کے جسم کو پھولاتے ہیں جیسے ان چاول خود موٹے ہوتے ہیں پانی کے اندر ڈال دو تو وہ موٹے پھول جاتے ہیں چاولوں کو پکائیں تو وہ پھولتے ہیں تو اسی طرح آپ کا جسم بھی پھولتا ہے تو اس چیز کو آپ اپنے سامنے اور مدے نظر رکھیں کہ اگر آپ تھنڈا پانی پیتے ہو فل تھنڈا یعنی میں کہتی کہ اتنا پانی پینے فل تھنڈا پانی بھی آپ پیتے ہو انہوں نے یقین مانے کہ آپ کا جسم پھول جاتا ہے تو اس چیز سے برف والا پانی کبھی نہ بھی برف زہر ہے برف والا کبھی پانی نہ پی فریج میں نارمل اس پر تھنڈا کر کے آپ پانی پی سکتے ہو اور اتنا تھنڈا پانی نہ پییں کیونکہ انسان کا جسم گرم ہوتا ہے انسان کا جسم کے اندر اتنی گرمی ہوتی ہے کہ اس کے پر چائے پکا سکتے ہیں روٹی پکا سکتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ کا جسم اتنا ہٹیبل ہو تو اتنا کرم ہو تو پھر آپ اس کے ایسا کریں کہ آپ نے پانی جو آپ مطلب کہ آپ پیتے ہو تو وہ ایک بھاپ اگتی ہے اندر جا کے بھاپ جو انسان ہے موٹاپے کو بھلانا اور موٹاپے کو تکھ دیتا ہے اس چیز کا خیال رکھئے گا میرے جو ٹیپس ہیں اس میں آپ نے بالکل بھی آپ نے پانی چھنڈا نہیں پینا اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں میں ہوں ڈاکٹر زارہ جلتی سے میرے چینل کو سسکرائب کر لیں امید کرتی ہوں کہ آپ کے امیجے یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لوگوں تک شیئر بھی کریں لوگوں کو پتائیں تاکہ ان کا بھی یہ مسئلہ مطابقہ حل ہو سکے اجازت ہے اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زارہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب بھی کیا تو آپ ہماری چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ تک بہن جائے اور اس پیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراں نوٹیفکیشن مل جائیں اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوسر ہے یا آپ کیا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی انسانوں کی پریشانتھار لوگوں کی مدد کرنا ایسے اللہ حافظ اتنی مہنف سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بہتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے جونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے سینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ